سبر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے وعویلہ نہ کرنا موہ پہ تماشے نہ مارنا ناشکری کا کلمہ نہ کہنا آزا کا ایسا استغاب کہ جو شریعت میں نام محمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا سبر کے بڑے مفاہین ہیں لیکن سبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ سابر ہو ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی نماز پڑھتا تھا جوان بیٹا فوت ہو گیا آزان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا نماز قضا نہیں ہوئی آپ کہیں کہ بندہ سابر ہے گھر میں میت پڑھی ہے نماز قضا نہیں ہوئی جس کے معمول عبادت قضا نہ ہو وہ سابر کہلاتا ہے صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی گھر میں میت پڑھی ہے چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے ہم کہیں کہ بندہ سابر ہے اگر سبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو سابر کہلاتا ہے تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو اکہتر لاشیں پڑھی ہیں اپنا بدن زخموں سے چورے محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو ایک سو تیرہ تیر تیتی زخم تلواروں کے تھے اور چوتی گھاؤ نیزوں کے تھے کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے سابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آگیا سجدہ قضا نہیں ہونے دیا ایسا سابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا آتے ہی پیشانی سجدے میں اللہم رزن بقضائی کا وصبرن علا بلائی کا تسلیما لعمر اکا اے اللہ سب کچھ کٹا کے اور بچوں کی لاشیں پڑھی ہیں حسین کے لخت لخت سے خون بے رہا ہے لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے عمر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر سبر کرتے ہوئے اور حسین تیرے حکم پہ غاضی ہے تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا آواز آ رہی ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اور انہیں بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے عابد ایسا کہ معمول عبادت کا ذاہ نہیں ہوا سجدہ کا ذاہ نہیں ہوا اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کٹ لیا اور پھر سر انور کو کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی اب بھی یہ انچا ہے اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف تو کسی شاعر نے تخیل باندھا باہن کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے روح یعنی سجدہ سانی کی ہے آرزو رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کٹ لیا گیا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہے ہیں سابر ایسا کہ معمول عبادت قضاء نہیں ہوا اور پھر تلاوت بھی قضاء نہیں ہونے گا حسین کا سر نیزے کی نوک پہ لبوں پہ قرآن جاری ہے کیونکہ حسین کو لوریا ہی قرآن کی ملی تھی تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سبر سیکھا جاتا ہے استقامت سیکھی جا سکتی ہے اور اپنی زندگی میں اس کا چراغن کیا جا سکتا ہے